اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے کھر کھریٹس ہوں گے میں ہوں زیفہ ایڈوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈیا اگزوٹک بنچس پاکستان دوستو آج انفرٹیلیٹی جو انفرٹیلیٹی ہوتی ہے برٹس کے اندر ٹھیک ہے نا جیسے انڈے آتے ہیں بہت زیادہ انڈے آتے ہیں مگر بچے نہیں ہوتے انڈوں کے اندر ٹھیک ہے نا بچے نہیں بنتے یا ڈیڈن شیل کی پرابلم ہوتی ہوتی ہے یا پھر کچھ پیرز ایسے ہوتے ہیں چار انڈے دو انڈے تین انڈے دیتے ہیں سزادہ انڈے نہیں دیتے ایکس پروڈیکشن کم ہوتی ہے ان سب چیزوں کا آج آپ لوگوں کو علاج بتاؤں گا یہ ہے ان سب چیزوں کا علاج سب سے بہترین چیز ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بریڈنگ فارمولا آپ یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا انشورٹ آپ کا بریڈ پر نہیں آرہا اس کے اندر وٹائمین ای کی کمی ہے ٹھیک ہے نا اس کے انڈوں میں بچے نہیں بن رہے ان فٹیلیٹی دے رہا یہ سب چیزوں کا حل ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ برس اگر آپ کے برڈ کے اندر پروپر ان فٹیلیٹی ہے پھر بھی ان فٹیلیٹی نہیں آرہی اور اگر آپ برس بہت زیادہ کمرشنل طریقے سے بریڈ لے رہے ہیں بے انتیاں کلچس لے رہے ہیں تب بھی آپ یہ بریڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کے برڈ میں فٹیلیٹی کی کمی نہ آئے اور اس کے جو چکس ہوں وہ بھی اچھی اچھی گروت میں آئے ٹھیک ہے نا ہیلتی بچے ہیں یہ ہے بریڈنگ ایڈ آئیل ہے نام اس کا ٹھیک ہے نا یہ سو آی ایمل کی بوٹل ہے اس کے اندر ہے اومیگا تھری سکس اور نائن اور اس کے اندر وٹائمین اے ہے وٹائمین ڈ ہے اور وٹائمین ای وٹائمین ڈ ہوتا ہے فٹیلیٹی کے لئے مین ٹھیک ہے بریڈنگ سپلیمنٹ فور برڈز ٹھیک ہے فلیش آن کیا ہوئے میں ابھی مکس کر رہا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کر دیئے کہ میں پروپرلی ایک ایک ویڈیو ڈسکس نہیں کروں گا ہر بھی ایک اب ایک ایک ٹاپک کے ویڈیو نہیں بناوں گا جو کام میں کر رہا ہوں گا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا تو اسی طرح 200 ml کی بوٹل ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پروڈیکشن ڈ ہیچ ہیچ بلٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے ملوگ ڈسکرپشن پڑھ لیتے ہیں بریڈنگ ایڈ is a special formulation of essential oils fatty acids and vitamins for breeding birds ڈسکرپشن 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 چار دے رہا ہے اس کے چھے ساتھ انڈو تک جا سکتی ہے پروڈیکشن ٹھیک ہے نا اور آپ کا بڑھ پر اس پر بھی نہیں آیا جیسے وہ ہو جاتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ ذہن میں نہیں آرہا الفاظ میرے ایک بینڈنگ پر نہیں آیا کیونکہ vitamins بھی بڑھ کو ساتھ ساتھ مل رہوں گے ایچی بلٹی بڑھا دے گا deficiency اور یہ سب چیزیں کم کر دے گا جو میں آپ لوگ کو بتا دی تھی کہ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ہے اور اس کے کتنے کتنے کیا کے vitamins اور یہ بھی سب لکھا ہے ادھر یہ آپ لوگوں کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ڈسکرپشن پر آ جاتے ہیں ڈائریکشن پر آ جاتا ہے ڈائریکشن اس کی یہ بیس ایمل اور بریڈنگ ایڈ پر کیجی سیڈ مکس سیڈ مکس کے اندر یہ مکس ہوتا ہے ایک کلو سیڈ مکس مطلب ایک کلو دانے کے اندر یہ بیس ایمل ڈالتا ہے مسائل کے طور پر یہ سو ایمل کی بوٹل ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر آپ سمجھ لیں سو ایمل میں پانچ کلو دانا بن جائے گا ٹھیک ہے نا اور shake it very well for before use مطلب اچھی طرح ہلا لو ٹھیک ہے نا مکس کرنے سے پہلے اور جب ہم لوگ دانے کے اندر اس کو ملا لیں گے نا دانے کو بارہ سے چوبیس گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ دانے کے اندر اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اس کے بعد برڈ کو ہم اگلے دن دیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگوں کو میں نے دکھا دی بوٹل اس کے جہاں سے یہ ملے گا میں اس کا نمبر بھی سکرین پر ڈال دوں گا آپ لوگ لے سکتے ہیں اب میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کس طرح اس کو use کر رہا ہوں گا دیکھیں میں جیسے مثال کی طور پر برڈ سے جی کلچز لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا میں ایک راؤنڈ کے اندر تین کلچز لیتا ہوں اس کے بعد برڈ کو فیمیل کو ریسٹ پر میل کو ریسٹ پر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا طور طریقہ یہ ہوگا جیسے میں نے ریسٹ پر برڈ کو ڈال دیا نا فائدہ یہ کہ فیمیل ساری ایک ایوری میں آ جائیں گی تو میں روزانہ یہ دانہ use کراؤں گا جب تک میری فیمیل ریسٹ پر ہوں گے جو جو میل میرے ریسٹ پر ہوں گے ان کو میں یہ والا دانہ use کراؤں گا اس کے ایک کلچ کے بعد دو تین دن یہ والا دانہ دوں گا پھر روک دوں گا پھر دو تین دن مطلب میں اپنے طریقے سے استعمال کراتا رہوں گا اگر آپ کے برڈز بریڈنگ پر ہیں تو آپ ہفتے میں دو دن تین دن یہ والا دانہ دیں پھر نارمل جو ساتھ دانہ ہوتا ہے وہ دیں بہت فرق پڑے گا اگر کوئی پیر انفٹیلیٹی دے رہا ہے اور کم پرڈکشن دے رہا ہے ایکس کی تو اس کو پھر ڈیلی بیسیس پر یہ دانہ دیں جب تک وہ بہتر نہیں ہو جاتا انشاءاللہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور بہت اچھا آپ کو اچھا لگے گا اس کو استعمال کر کے اب میں اس کے اندر اپنا میرا جو seed mix بناوا ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا seed mix ہے میں آپ لوگو دکھاؤں یہ میرا seed mix ہے اب اس کے اندر تھوڑا موسم بھی ہمارا گرم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے اندر میں یہ وائٹ کنگنی بھی بلاوں گا یہ دھوکی دونوں دھولے ہوئے ہیں یہ دھولاوا دانہ ہے میرا ٹھیک ہے نا اس سارا میں پانچ کلو ایک ساتھ بنا کے میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے پھر بار بار میں نہیں بنا سکتا میرے پتنا ٹائم نہیں ہوتا پھر میں تھوڑا تھوڑا کچھ برٹس کو دیتا رہا ہوں گا ایک الگ کنٹینر میں یہ والا دانہ میرا بناوا ہوگا تو سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں کافی کافی یقین مانے جتنے جتنے اگر ہم بات کریں نا جتنے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اس میں ففٹی پرسن لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ انفٹیلیٹی کو دور کیسے کیا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بہترین حل ہے انشاءاللہ یہ یوز کرائیں گے تو آپ کو امید ہے انشاءاللہ امید ہے کہ فائف آفٹ آف فائف ہی ریزلٹ ملے گا اگر آپ کو پیر پانچ انٹے دے رہا ہے تو اس پانچ بچے نکلیں گے انشاءاللہ چھے دے رہا ہے تو چھے میں سے چھے انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں باقی آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں اس کا ریزلٹ اچھا دوستو یہ ویڈیو میں نے یہاں پر سٹاپ کی ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بات شیئر کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ وائز آور کر رہا ہوں الگ سے میں ویڈیو کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا میں میں نے کچھ ٹیم پہلے سمتنگ ڈیر سے دو ماہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی میں نے کہا تھا میں نے اسپین سے جرمنی سے ٹھیک ہے نا وہاں سے کچھ بٹس کے ملٹی وٹائمنٹ سپلیمنٹس وغیرہ چیزیں منگائی ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ فائنلی بہت مشکل سے اور بہت زیادہ سمجھ لیں کہ وہ کیا بلتے مشکلات سے گزرتے وہ پارسل الحمدللہ پاکستان کسٹم آفس میں آ چکا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کسٹم کی جو چارجز ہوں گے وہ ہم پے کر کے کل پرسو ترسو انشاءاللہ ان ڈیز کے اندر میرے پاس پارسل رسیب ہو جائے گا فل پارسل کی ان باکسنگ کرتے ویڈیو بناوں گا اس کے اندر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں مانگائی ہیں بے انتہا ایکسپینسیو اور بے انتہا ایکسٹریم قولیٹی کے ملٹی وٹائمنز پروٹین چیزیں مانگائی ہیں میں اپنے برس کے لئے کیونکہ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اسی کو کہتے ہیں شوک ٹھیک ہے نا اور اسی کو کہتے ہیں برس کی قولیٹی پر کام کرنا ٹھیک ہے نا کہ یہ نہیں کہ ہم ہیمن میڈیسن یوز کرا رہے ہیں یہ ایسی ساری چیزیں لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بریڈر کے پاس اتنا مہنگا ریٹ کیوں ہے جیسے میرے پاس اگر کوئی قولیٹی کا بڑھ ہوتا مہنگا کیوں ہے تو میں یہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں بولنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ لوگ فوکس کریں نا کہ ایک بریڈر کتنا خرچہ کرتا ہے اپنے برس کے اوپر ان کی قولیٹی کے اوپر تو ہر کوئی اس چیز میں اس چیز میں آئے گا آپ یورپ میں باہر دیکھیں لوگ اتنا مہنگا خرچہ کرتے ہیں اتنے ایکسٹریم قولیٹی کے بیٹائمنز یوز کراتے ہیں تو لوگوں کو ریزلٹس بھی ملتے ہیں اور لوگ اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ادھر کمپیٹیشن آپ لوگ بس یہ کہ اگر کوئی مہنگا بڑھ دے رہا آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مہنگا کیوں دے رہو مارکٹ تو یہ چل رہی وہ چل رہی بھائی ہر بندہ اپنی اپنے جیب کے حساب سے اپنی محنت کے حساب سے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس نے جتنی اس کے اوپر مہنگی چیزیں استعمال کی ہوتی اسی ریٹ میں بڑھ کے وہ پرائزز بھی کور کرے گا نا ادھر بس یہی لڑائی ہے لوگوں کی کہ بھائی یہ بار لوٹ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ اور ایسا نہیں ہے آپ لوگ اس طرح نہ کیا کریں اس طرح کرنے سے جو کالٹی پہ کام کرنے والے نا وہ بھی کالٹی کو چھوڑ کے پھر لوکل بریڈ بیکار برڈز میں کام کرنے نارمل کالٹی کے برڈز میں کام کرنا شکر دیں گے تو انشاءاللہ پروپر انباکسنگ اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں گا جو اسپین کے اندر بڑی بڑے ایگزیبیشن سائز کی جو گول ڈینز وغیرہ ساری بریڈ ہوتی ہیں وہ جو سب بریڈر سپلیمنٹس اور ملٹی وٹائمنٹس اور یوز کراتے ہیں وہ ہی منگائیں الحمدللہ انشاءاللہ دو سے تین دن آپ لوگ مجھے دیں آپ لوگوں کمپلیٹ چیزیں میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نکلتا ہے پارسل میں سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں چلیں برڈ کے بارے میں پتا چلے گا یہ میرے خیال سے پین تیس سو تین ازار یہ پتا نہیں مجھے نہیں کنفرم کتنے یہ بوتل ہیں میں نے کافی ٹائم سے لے کے رکھی بھی تھی میں نے اندر ہی رکھی بھی تھی کل پرسو میری نظر کے سامنے یہ آئی میں نے کہا اب یہ یوز کراتا ہوں کیونکہ آخری آخری سیزن کا آخری یہ کافی برڈ سے کلچز لے لیے ہیں تو برڈ کو بھی ظاہر اس کی ضرورت پڑے گی انفرٹیلیٹی بھی میں نوٹ کر رہا ہوں آ رہی ہے کیونکہ یہ وٹائمین ای کی ہی کمی ہو جاتی ہے اس لیے برڈ کے اندر پرابلم آتی ہے ویسے تو ہم وٹائمینز یوز کراتے رہتے ہیں بگر خاص ہمیں وٹائمین ای بھی یوز کرانا چاہیے برڈ کو تو اب میں ایک ایک کلو کے اندر یہ مکس کرتا جاؤں گا بیس بیس ایمل یہ میں نے سیرنج بھی لے کے رکھ لیا اپنے پاس ایک ایک کلو میں مکس کرتا جاؤں گا پھر ایک ایک کلو کو واپس پانچ کلو کے کھٹا رکھے چوبیس گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گا پھر نیکس ڈے سے انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں استعمال کرانے شروع کروں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس چیز کی نولیج بڑھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئی نہیں ہے پسند ڈس لائک کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ